ہیلو ایوریون میں ہوں سمیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی ٹیمز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ماہرہ خان ایک پاکستانی موڈل اداکارہ ہیں اداکارہ کے مشہور ڈراموں میں ہم سفر اور شہر ازاد قابل زکر ہیں ٹیلی ویژن پر بھرپور کامیابی سمیرنے کے بعد ماہرہ خان نے فیلم دنیا میں بھی قدم رکھے یکم جنوری دو ہزار سولہ میں ان کی پاکستانی فیلم ہومن جہانمائش کے لیے پیش کی گئی تو دوستو بات کرتے ہیں ماہرہ خان کی کریئر کی ماہرہ خان نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار چھے میں ٹی وی میزوان کے طور پر کیا ایم ٹی وی پاکستان پر براہ راز شو موس وانٹڈ کی میزوانی کی جو ہفتے میں تین دن نشر کیا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے ماہرہ خان کے ساتھ فیالیٹری شو ویکنڈ کی میزوانی دو ہزار آٹھ میں کی جہاں انہوں نے موسیقی کی ویڈیو سلائیں اور مشہور شخصیات سے گفتگو کی اور ناظرین سے براہ راز فون کال پر بات کی دو ہزار کیارہ میں ماہرہ نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات شوی منصور کی ہدایت کائی میں بننے والے فلم بول میں معون کردار سے کی جس میں ان کا معون کردار تھا انہوں نے اس فلم میں آئیشہ کا کردار ادار کیا جو ایک قدامت تصد نچلے متوس طبقے کی لڑکی ہے جلو جو لاہور کے پرانے علاقے میں رہتی ہے فلم ایک تجارتی طور پر بہت کامیاب رہی اور اب تک اس سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پاکستانی فلموں میں شامل ہو گئی اسی سال ماہرہ خان نے مہرین جبار کی ہدایت کاری میں اپنے ٹی وی کریئر کا آغاز کیا اس سیریل کی فلم ہندی نیو یاک میں کی گئی اور اس میں انہوں نے آئیلہ کا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ سرمت بخش کی ہدایت کاری میں چلنے والی ڈراما سیریل ہم سفر میں نمودار ہوئی تو دوستو بات کرتے ہیں ماہرہ خان کی فلموں کی ماہرہ خان ابھی تک متعدد فلموں میں کام کر چکی ہیں ان میں سے تین پاکستانی بول، بینڈوئ اور ہومن جہاں جبکہ ان کی ایک بولی وود فلم رئی سبیر تکمیل کے مراحل میں ہے پرائیس میں ماہرہ خان مشہور اداکار شاروخ خان کے مدے مقابل کٹار ادا کر رہی ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے ماہرہ خان کے دیگر کام اور سوشل میڈیا کی ماہرہ خان کو پاکستان سے مقبول اور سب سے زیادہ معافظہ لینے والی اداکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے وہ گئی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں دوہزار بارہ میں ماہرہ خان کو پاکستان کی سب سے خوبصورت خاتون قرار دیا گیا ایسٹرن آئی کے سیکسی ایشن ویون پول میں وہ دوہزار بندرہ میں دسویں، دوہزار سولہ میں نوویں، دوہزار ستوہ میں پانچویں اور دوہزار اندیس میں دوبارہ نووے نمبر پر تھی پاکستان کی سب سے پرکشیش خاتون کہلاتی ہیں ماہرہ خان نے دوہزار تس میں دسویں لکس ٹائل ایوارڈز دوہزار تیرہ میں پہلے ہم ایوارڈز اور دوہزار پندرہ میں چودویں لکس ایوارڈز کی تقلیبات کے مشترکہ میسوانی کی ان کی بولیوڈ گیپیو فرلم ریس کے ریلیز سے قبل بھارت کا تفسرہ سامنے آیا ماہرہ خان لکس جیسے متعدد برانٹس کی سفیر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں خان بی بی سی کی دیس نومبر دوہزار پیس کو لوریل اعلان کرنا سو خواتین کی پہرست میں شامل ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کی صداکارہ کے فین ہیں تو ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ازید ایسی سٹارز کی لائف سٹائل کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ